اندور کی کئی آسرکچت بہونوں میں کوچنگ کلاس کا سنچالنگ کیا جا رہا تھا صورت میں کمرشل کمپلیکس میں بھیشن اگنی کارن کی کٹنا کے بعد اندور نگر نگم نے بھی اس معاملے میں پہل کی اور سولہ کوچنگ سنستان سیل کر دیئے گئے ان کوچنگ سنستانوں کے معاملے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ان میں اگنی سرکچہ کی کوئی پربند نہیں تھے باویس سنستانوں پر کاروائی کرنے کے آدیش اور دیئے گئے ہیں اور کل ملا کر اس پورے معاملے میں اٹیس ایسے سنستان ملے ہیں جن میں گلت سنستانوں پر کوچنگ کلاس سنچالت کیا جا رہے تھے اور وہاں پر کوئی بھی حادثہ ہونے کے ستی میں بچا ہو سرکچہ کی کوئی پربند نہیں تھے اس پورے معاملے کو لے کر نگر نگم کے اپرائیف دیوین سنگھ کا کہنا تھا کہ ان سنستانوں میں صدہر کی کوئی گنچائش نہیں تھی کچھ گیٹ ایسے تھے کوچنگ سنستانوں کے جہاں پر ایک ہی راستہ تھا جانے آنے کے لیے اور کسی بھی استطیق میں یہاں پر اگر کوئی آبدہ ہوتی تو نشید روپ سے بچوں کے جیون خطرے میں پڑھنے کی سمباؤنہ تھی جن سولہ کوچنگ سنستانوں کو سیل کیا گیا ہے ان میں پیس ایڈوانس پرائیفٹ لیمیٹڈ سیلور مال اگرمال ایکیڈمی سیلور مال پریٹش انسٹوٹ اپ انگلیش کوچنگ کالانی نگر دیوی اہلیہ کمپٹر ایڈوکیشن کالانی نگر ایبیلیٹی سلو لرننگ کلاسز آنند نگر دیویہ کانوینٹ اسکول اسکیم نمبر اٹھتر دہ پرائیماری سٹیپس پبلک سکول اسکیم نمبر اٹھتر کوٹھاری کوچنگ پی وائی رون نالندہ کوچنگ وشنوپوری نونیت ہائر سیکنڈری سکول میکدود نگر فوکس کلاسز شیف شکتی نگر اور چھتری انسٹوٹ اپ کامرس مینجمنٹ صدر بچار کو سیل کر دیا گیا ہے